بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی باؤنٹی بالز اور یہ بہت ہی آسانی سے 3 انگریڈنٹ سے بن جاتی ہے امید ہے کہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی سے لائک و شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو چلیں اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں باؤنٹی بالز بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے ڈیسیکیٹڈ کوکو نٹ لے رہے ہیں یعنی کہ ناریل کا برادہ اور یہ تقریباً میں نے ایک کپ لیا ہے یہاں پر اور اس کے اندر ہم کنڈینسٹ ملک شامل کریں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کیجئے گا آپ اوورال میں نے اس کے اندر چار ٹیبل اسپون کے قریب شامل کیا ہے اور دو دو ٹیبل اسپون کر کے شامل کیا ہے تاکہ اس کی مقدار زیادہ نہ ہو تو دو ٹیبل اسپون شامل کرنے کے بعد میں سے مکس کر کے دیکھوں گی اور پھر ضرورت ہوگی تو ہم اس میں اور شامل کریں گے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو کنڈینسٹ ملک ہے وہ کتنا جو ہے تھک ہے یا تھن ہے اس چیز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا تو جو ایک کپ کے قریب ڈیسیکیٹڈ کوکو نٹ ہے اس میں میں نے ٹوٹل چار ٹیبل اسپون کے قریب کنڈینسٹ ملک شامل کیا ہے اس کے بعد اسے مکس کیا ہے تو یہ ایک ڈو لائک کنسسٹنسیز کی ہو گئی ہے چار ٹیبل اسپون کنڈینسٹ ملک شامل کرنے کے بعد اس کی کنسسٹنسی اس طرح کی ہو گئی ہے اور ہم اسی طرح سے چاہیے اب ہم بالز بنائیں گے اس کنڈینسٹ ملک اور کوکو نٹ نو کے قریب بالز بنائی ہیں آپ آٹ یا دس بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہو اس سائز کے آپ ان کی بالز بنا لیں اور بالز بنا کر ہم انہیں ایک طرف رکھ دیں گے ساتھی ہم یہاں پر چاکلیٹ کو ملٹ کرنے کے لئے پانی لے لیں گے گرم پانی کے اوپر ہم ایک اور بول رکھیں گے پانی اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے اس چیز کا خیال رکھیں اب ہم بول میں چاکلیٹ شامل کریں گے میں نے یہاں پر تین گیلکسی چاکلیٹ لی ہیں ملک چاکلیٹ اور وہ میں شامل کر رہی ہوں آپ کو اسی بھی چاکلیٹ لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو بس اس میں کسی بھی طرح کی سٹفنگ نہیں ہونی چاہیے اور دیکھیں یہ کتنے آرام سے ملٹ ہو گئی ہے اگر آپ کی چاکلیٹ ملٹ نہ ہو رہی ہو تو آپ چولے کے اوپر بھی سیم اسی پروسس سے اسے ملٹ کر سکتے ہیں ڈبل بوائلر میں یا پھر آپ مائکرو ویو بھی کر سکتے ہیں چاکلیٹ کو اور اس کے بعد ہم تمام جو بالز ہیں ان کو اس طرح سے کوٹ کر لیں گے چاکلیٹ میں شیٹ لگا سکتے ہیں ورنہ آپ سلیکون میٹ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ چاکلیٹ آسانی سے نکل جائے اس کے بعد ہم تمام چاکلیٹ بالز اسی طرح سے تیار کر لیں گے انہیں فریزر میں رکھیں گے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد انہیں نکالیں گے اور جو ایکسٹر چاکلیٹ لگ گئی وہ ریموو کر لیں گے اس طرح سے یہ بہت جلدی ملٹ ہو جاتی ہے روم ٹیمپریچر پر دیکھیں یہ دوبارہ سے آپ کو ملٹ نظر آ رہی ہوگی بہت آسانی سے ملٹ ہو جاتی ہے یہ تو اب ہم اس کے اوپر جو ہمارے پاس چاکلیٹ بج گئی اس کی کچھ لائنس بنا رہے ہیں تاکہ یہ اچھی سی نظر آئیں اوپر سے اور اس کے اوپر اس طرح سے سپیچولا سے میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو پائپنگ بیگ میں بھی اس چاکلیٹ کو ایٹ کر کے بنا سکتے ہیں اسی طرح سے لیکن یہ آسانی سے اس طرح سے بن جاتا ہے اس کے اوپر ڈیزائن اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہمارے پاس ڈیسیکیٹیڈ کوکونٹ ہوگا وہ گارنش کر دیں گے تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر تو یہ بہت ہی اچھی سی نظر آئیں گی دیکھنے میں آپ اس کے بعد دوبارہ سے اسے فریزر میں رکھ دیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ دوبارہ سے تھوڑی سخت ہو جائیں ہارڈ ہو جائیں اور جب آپ انہیں سرف کریں اسی ٹائم انہیں ریفریجیٹر سے نکالیں ورنہ اسے آپ ریفریجیٹ کر کے رکھیں کیونکہ یہ بہت جلدی روم ٹیمپریچر پر ملٹ ہو جاتی ہے تو یہ ہماری ریڈی ہو گئی ہیں تمام باؤنٹی بالز تو اس طرح سے ہماری تمام جو باؤنٹی بالز ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں اور اس کے لیے ہم نے یہ والی چاکلیٹ یوز کی ہے آپ کو اسی بھی چاکلیٹ یوز کر سکتے ہیں لیکن جس طرح سے یہ چاکلیٹس ریفریجیٹ کر کے رکھی جاتی ہیں آپ اسی طرح سے انہیں بھی ریفریجیٹ کر کے رکھیں آپ سیلو فین پیپر وغیرہ میں یا بٹر پیپر میں ان کو ریپ کر سکتے ہیں بہت اچھی نظر آتی ہیں تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی